سواکتے دوستو آپ کا ایسٹی چیوٹیوب چینل پر میرا نام ہے صدحہ محسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹی چیوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک آج ہم انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک پی سی مدربولڈ ہے جبرانک کمپنی کا چھلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ملتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے دوستو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو سسکراب کر لیجے گا تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جبرانک جی 31 مدربولڈ ہے اس میں شاکیٹ پروسیسر جو لگے گا 755 اور چپ سٹ ہے جبرانک جی 32 ڈی 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 ڈ اور ایک لین اور فور ساٹا اس میں لگیں گے دوستو اور یہاں پر پیچھے اس باکس پہ مینسین کیا گیا ہے کہ اندر کون سا پروسیسر چلی گا کیا کیا چلی گا سب کچھ اس میں لکھا ہے دوست پوز کر کے ویڈیو کو پوز کر کے پورا پر سکتے ہیں دوستو میں فلیپ کارٹ سے منگایا ہوا ہوں کافی اچھا برینڈ ہے جو کہ میرے پاس ایک پورانا پی سی تھا وہ بند ہو چکا تھا اس لئے میں نے یہ منگایا تو آپ جب بھی منگایا تو سیرے لنبر ہے اس میں سیرے لنبر جب بھی میں نے بتایا سیرے لنبر جو ہے مینسین کروا لیجے تاکہ آپ کو دکت نہ ہو تو چلی جلدی سے اس باکس کو کھول لیتے ہیں کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا کیا ملتا ملتا ہے تو چلی جلدی سے اوپن کر لیتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہمیں جو ہے دو ساٹا کیبل ملے ہیں یہاں پر اور ایک پینل ملا ہے اور یہاں پر ہمیں ایک ڈی ویڈی ڈرائیور ملا ہے جو کہ اس میں انسٹال ہوگا آل موٹس ابھی مادر بولڈ میں ہوتا ہے یہاں پر ایک یوجر مینوال ہے دوستو یوجر مینوال جو ہے آپ دیکھ کر اس کا کنیکشن وغیرہ وغیرہ لگا سکتے ہیں اس کی کچھ ہمیں ضرورت نہیں ہے ویسے تو ہم اس میں پرفیکٹ ہیں آپ چاہے تو پڑھ کر اس میں لگا سکتے ہیں تو چلی جلدی سے یہاں پر جو ہے جلدی سے اس مادر بولڈ کو جو ہے اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کچھ اس طرح کا لکٹ انٹر فیس ہے یہاں پر جیسا کہ باکس پر منسن کیا گیا تھا کہ چار ساٹا فوٹ ہے تو یہاں پر پروسیسر لگے گا اور یہاں پر آپ کافی سارے چیز جو ہے منسن دیکھ سکتے ہیں دوستو کافی اچھا مادر بولڈ ہے بہت ہی اچھی کالٹی کا ہے آپ اس میں اب اس میں میں پروسیسر لگا کے بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس میں پروسیسر جو ہے لگے گا دوستو اس طرح سے ہم اوپن کرنا ہے ایک دم سیمپل اسے یہاں پر کٹ ملے گا آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ میرا پروسیسر ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دو کٹ ہے یہاں پر بھی دو کٹنگ ملے گے اس کٹنگ کو میچنگ کرنا ہے دستو میچ کر کے صرف اس کو ہلکا سا رکھ دینا ہے کچھ زیادہ فریشر نہیں ڈالا ہے کافی ناجک ہوتا ہے یہ اس میں جو ہے ہلکا سے رکھ دیں رکھ کر جو ہے اس میں بس اوپر کا ڈکن جو ہے ٹیک کر دیں پیک کر کے اس طرح سے آپ لوگ لگا سکتے ہیں تو پروسیسر جو ہے پوری طریقے سے بیٹھ چکا دستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو ہیٹ سنگ لگا سکتے ہیں اس میں ہیٹ سنگ لگانا ضروری ہے کونسا بھی ہیٹ سنگ لگا یہ ہیٹ سنگ لگا کے جو ہے آپ جو ہے اس میں بہتر کولنگ ایفک ڈال سکتے ہیں یہ میرے پاس ڈی ڈی آر ٹو کا ایک ریام ہے جو کہ ٹو جبی کا ہے چلے جلدی سے اسے بھی انسٹال کر لیتے ہیں یہاں میں اسے لگا دیتا ہوں اس میں ایک لوگ ہوتا ہے جیسے اس طرح سے آپ پریس کریں گے ایک کلک بل کے ایک آواز آئے گی تو سمجھ لینا آپ کو جو ہے یہ پرفیکٹ طریقے سے بیٹھ چکا ہے آپ چاہے تو سائیڈ میں بھی ایک ریام ایکسٹر لگا سکتے ہیں میرے پاس نہیں ہے فیلال یہ ایک سے چل جائے گا کام اس پہ ہم آگے فیچر میں چاہے تو آپ لگا سکتے ہیں جو تو اس طرح سے ریم بٹھایا اب اس طرح سے جو ہے ریم پروسیسر جو ہے آپ بھی لگا سکتے ہیں فین جو میں نے پرانا فین ہی یوچ کیا ہے یہاں پر ہیٹ سنک لگا کر میں فین بٹھاؤں گا ویڈیو کو اس لگا جرور بتائیے آنے والے ویڈیو میں اس کا کلیکشن اگر بتاؤں گا